رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ علامات بیان کی ہیں وہ علامات جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں ہمیں انہی علامات پر ایمان رکھنا چاہیے اور جتنی تفصیل بتا دی احادیث میں اتنی ہمارے لیے کافی ہے اس سے زیادہ کی جزدجو نہیں کرنی چاہیے سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے جتنی بتا دی اتنی کافی ہے زیادہ آگے جائیں گے تو جھوٹ پلوت شروع ہو جائے گا گنبر شروع ہو جائے گا ہوای فائرنگ شروع ہو جائے گا ہمیں نبی نے بتایا حضرت مہدی آئیں گے اور آنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ مسلمان ان کو خود تلاش کریں گے اور تلاش کرتے ہی مجاہدین کا امیر بنا دیں گے ان کو جہاد کے لیے لڑائی کے لیے اس پر ہمارا ایمان ہے تو حضرت مہدی کا بنیادی مقصد کیا ہوگا بولو بھائی جہاد کمان چاہیے ہوگی مسلمانوں اس کے لیے حضرت مہدی کا سیلیکشن ہوگا without election سمجھ رہے ہیں تو اس سے پتا چلا جتنے لوگ مہدی ہونے کا تعویٰ کرتے ہیں یا کریں گے اگر وہ جہاد سے ریلیٹیو نہیں ہے لڑائی کے لیے میدان میں نہیں آرہے تو وہ مہدی کے علاوہ سب کچھ ہو سکتے ہیں امام مہدی نہیں ہو سکتے وہ لوگ سمجھ میں آرہی ہے بات سوال پیتا ہوتا ہے کہ ہم کیسے تلاش کریں ہمیں کیا پتا چلے گا کب آرہے ہیں میرے پاس لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلاں نے کہا ہے دو ہزار پندرہ میں فلاں نے کہا ہے دو ہزار بیس میں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بتایا لہذا جو چیز اپنے وقت میں جب ہوگی تو انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گی اللہ مسلمانوں کے دلوں میں خود بخود ڈال دیں گے کہ تلاش کرو جو کام نبی نے کہہ دیا وہ ہوگر رہے گا وہ میری اور آپ کی مرضی سے اس کا تعلق نہیں ہے لہذا یہ بحث فضول ہے عبث ہے کب آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے کام ہیں ایسی باتوں میں زیادہ پڑھنا جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں ہمارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک امیر کو منتخب کریں گے جن کو حضرت مہدی کہا جاتا ہے ان کا نام احمد ہوگا مہدی ان کا لقب مہدی کا معنی ہدایت یا افتا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں قریشی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے سن دو ہزار پندرہ میں ہوتے ہیں یا سولہ میں ہوتے ہیں یا سن تین ہزار پندرہ میں ہوں یا چار ہزار پندرہ میں ان کے آنے میں ایک سال ہے ایک صدی ہے ہزار سال ہے یا چھے ہزار سال ہے ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم بولو بھائی نہیں ہو سکتا بھی اٹھارہ ہزار سال ہو ان کے آنے میں یہ بھی ممکن شاید اللہ مسلمانوں کی فیلحال ویسے ہی مدد کر لیں خورمانیوں کی لاج رکھیں اور ویسے ہی مسلمانوں کی مدد ہو جائے حضرت مہدی کے بغیر اور حضرت مہدی کو اللہ اگلے وقتوں کے لیے اللہ نے رکھا ہو یہ اللہ کی مرضی ہے میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں حضرت مہدی کا مسئلہ تو حل ہو گیا کیا خیال ہے اب حضرت مہدی پر کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی ہے اب آپ کتاب پڑھیں والدین کے حقوق پر بیوی بچوں کے حقوق پر سمجھ رہے ہیں نا اس قسم کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے نا آپ کی جو عملی زندگی ہے اس میں آپ کو فلحال جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں پر ہم اور آپ عمل کریں مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا امام مہدی کا کتنا آسانی سے حل ہو گیا جب وہ آئیں گے تو میرے اور آپ سے پوچھ کے بولو بھائی اللہ اس وقت مسلمان علماء کے بزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے الہام کریں گے الہام جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا الہام ہوگا الہام سب کے دلوں میں الہام ہوگا جتنے بھی اس وقت کے بزرگان دین ہوں گے کہ تلاش کرو تلاش اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے کہ امام مہدی خود نہیں کہیں گے لوگوں میں آگیا ہوں اس دفعہ مجھے سیلیکٹ کرو جو اپنی سیلیکشن خود چاہے وہ تو امام مہدی وہ ہی نہیں سکتا وہ تو شریف آدمی نہیں ہو سکتا امام مہدی ہونا تو دور کی بات